جاوید اکبال گمشدہ افراد کمیشن کے سربراہ کیوں؟ جاوید اکبال نے وعدہ کیا تھا کہ وہ عہدہ چھوڑ دیں گے حکومت کیا چاہتی ہے؟ سابق چیئرمن نیب جاوید اکبال مستقل گمشدہ افراد کی تلاش کے لیے بنائے گئے کمیشن کے سربراہ ہیں حالانکہ موجودہ حکومت انہیں اس عہدے سے ہٹانے میں دلچسپی رکھتی ہے جولائی دوہزار بائیس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزیراعظم کو سفارش کی تھی کہ سابق چیئرمن نیب کو گمشدہ افراد کی تلاش پر معمور کمیشن کے عہدے سے ہٹایا جائے لیکن جاوید اکبال بدستور عہدے پر قائم ہے پیڈی ایم حکومت بھی اقتدار میں آنے کے فوراں بات چاہتی تھی کہ انہیں عہدے سے ہٹایا جائے لیکن وہ ایسا نہیں کر پائی رابطہ کرنے پر وزیر داخلہ رنسناؤلا کا کہنا تھا کہ حکومت جاوید اکبال کو ہٹانے کے لیے تیار تھی لیکن جاوید اکبال نے درخواست کی کہ انہیں دسمبر دوہزار بائیس تک عہدے پر کام کرنے دیا جائے انہوں نے کہا کہ جاوید اکبال نے وعدہ کیا تھا کہ وہ عہدہ چھوڑ دیں گے لیکن وہ اب تک عہدے پر ہیں وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ اب جاوید اکبال اداروں میں اپنے روابط اور تعلقات استعمال کرتے ہوئے کمیشن کا عہدہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں وہ دوہزار گیارہ سے اس کمیشن کے چیرمن ہیں جب وہ چیرمن نیب تھے اس وقت بھی انہوں نے گمشد افراد کی تلاش کے لیے قائم کمیشن کے عہدے سے استیفہ نہیں دیا تھا دی نیوز نے جاوید اکبال سے رابطہ کر کے موقف معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا فون بند تھا گزشتہ سال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزیر آزم شہباز شریف کو سفارش پیش کی تھی کہ جاوید اکبال کو عہدے سے ہٹایا جائے چیرمن نیب کے خلاف جنسی حرازگی کے الزامات کے کیس میں طیب آگل کے کمیٹی میں پیش ہونے کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جاوید اکبال کو ہٹانے کے لیے یہ سفارش وزیر آزم کو پیش کی تھی 2019 میں جاوید اکبال کی طیب آگل کے ساتھ ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی اس ویڈیو سکینڈل کے بعد طیب آگل نے اضام عید کیا تھا کہ انہیں اور ان کے شوہر کو نیب نے مختلف کیسز میں ملوث کر دیا ہے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان سینٹ نے بھی ایوان بالا میں گمشد افراد کمیشن کے عہدے سے جاوید اکبال کو ہٹانے کا مطالبہ کیا انہوں نے سینٹ میں قراردات پیش کی اور کہا کہ گمشد افراد کمیشن کا عہدہ حساس نویت کا ہے اور جس شخص پر جنسی حرازگی کا الزام ہو اسے اس ادارے کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے گزشتہ سال حکومت نے جاوید اکبال کے خلاف ان الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا لیکن جاوید اکبال نے اپنے خلاف تحقیقات کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ کر دیا عہدے میں توسی کے حوالے سے جاری کردہ آڈیننس کی مدت ختم ہونے کے بعد جاوید اکبال 3 جون 2022 کو چیمن نیب کے عہدے سے ہٹا دیے گئے موجودہ حکومت نے بھی آڈیننس کو توسیق سے انکار کر دیا ان کا چار سالہ عہدہ اہل اکٹوبر 2021 میں ختم ہو چکا تھا طیبہ گل نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اور ان کی شوہر کو ذاتی انتقام کا حدف بنایا گیا ہے بعد میں عدالت نے خاتون کو بری کر دیا گمشدہ افراد کے اہل خانہ کے ساتھ مل کر کام کرنے والی سماجی کارکن عامنا محسود جنجوہ نے ٹی وی ٹاک شو میں زام عائد کیا تھا کہ جسٹس ریٹائر جاوید اکبال نے گمشدہ شخص کی اہلیہ کے ساتھ اس وقت جنسی بدسلوکی کی جب وہ گمشدہ افراد کے کیس میں کمیشن میں پیش ہوئیں جنجوہ نے دعویٰ کیا کہ جب نوجوان خاتون نے کمیشن میں پیش ہو کر اپنے گمشدہ شوہر کی معلومات دریافت کی تو مبینات اور پر جاوید اکبال نے ان سے کہا کہ تم اپنا شوہر کیوں تلاش رہی ہو تم بہت خوبصورت ہو تم جو چاہے مرد حاصل کر سکتی ہو داہم جاوید اکبال ان الزامات سے انکار کرتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج ڈیلی جنگ فیس بکی